پاکستان قریب نے کل کمبوڈیا کو میچ ہارایا اور ایک صفر سے جیتا اور یہ فسٹ ایور پاکستان کی وین ہے اور جو اچھی بات ہے پاکستان کی یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ سیکنڈ راؤنڈ کالی فائرز میں پاکستان کی فوٹبال ٹیم جائے گی اور ون نائنٹی سیمنتھ نمبر ہے پاکستان کا جو انٹرنیشن رینکنگ فوٹبال کی دیکھتے ہیں میں یہاں پر بات کروں گا ضرور کہ پاکستان نے جو فارن کوچ ہائر کیے ان کی وجہ سے بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہے آپ کو آپ پتہ ہوگا کہ ون سیونٹی تھری پوزشن تھی انڈیا کی جب یہ اس کو کوچ کر رہے تھے دوزار پاندرہ میں پھر دوزار اٹھارہ میں کہیں ہنڈر سے یہ نیچے لے گیا آگے ان کی تو اس کا مطلب ہے کہ کوچ جو فارن ہے اچھا کوچ ہے ٹرین کوچ ہے اس کی جو کوچنگ ہے جو اس کی جو ٹریننگ کو آپ اس سے لے رہے ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے اور آگے جا کے پاکستان کے تاجکستان کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ اور ایک اتھ کنٹری شہد اور جورڈن جورڈنے سے میچز آنے ہیں اور ہم توقع کریں گے کہ یہ جو کل دیکھیں آپ میرا خیال میں گئے ہوئے تھے وہاں کل دیکھیں پچھ پہ جو وائل سیلیبریشنز ہوئیں جب پاکستان نے میچ دیت رہی ہے اس کے علاوہ جنہ سٹڈیم میں آپ نے دیکھا ہوگا کراؤڈ کیسے سیلیبریٹ کر رہا تھا تو اس سے یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان میں کرکٹ کے علاوہ ایک گیم ابھی اور بھی ہے بلے آپ ایک ون نائٹی سیونت پہ ہیں مگر آپ وہ کھیل جو ہمارے سپیکٹیٹرز ہیں جو ہمارے جنگسٹرز ہیں ان میں بڑا مقبول ہے اور جب کبھی بھی ورلڈ کپ کا ایونٹ ہوتا ہے تو پاکستانی آپ کو پتا ہے آپ نے اپنی ٹیم بنا لیتے ہیں ورلڈ کپ کی کوئی ان کو ایک ٹیم فیورٹ بنا کے تو وہ پورا ورلڈ کپ بلکل اسی طریقے سے دیکھتے ہیں اسی طریقے سے انجائے کرتے ہیں جیسے آپ کو کرکٹ ورلڈ کپ لگا ہو اسی طریقے سے انجائے کرتے ہیں تو پاکستان کے لیے اچھی خبر پاکستان فوٹبال کے لیے اچھی خبر کرائیسز کا شکاری پاکستان فوٹبال فیڈریشن نارمولیزیشن کمیٹی جو ہے وہ اپنے ممرات چلا رہی ہے مگر اس ساروں کے باوجود بھی جو پاکستان کے ایشیوز چلتے رہے پیرالل فیڈریشن کے ایشیو چلتے رہے ان فیڈریشن کو پرفارم نہ کرنا چلتا رہا لیگل بیٹل میں آپ گئے ہوئے تھے سارے چیزوں کے باوجود پاکستان کی فوٹبالٹی میں بہت زیادہ اچھا پرفارم کیا ہے اور آگے مجھے ایک برائٹ فیوچر ضرور نظر آ رہا ہے اگر آپ فارن کوچ کے ساتھ ہی جاتے ہیں اور اور بھی ایکسپرس براتے ہیں پھر آپ فارن سے پلیئرز بھی لاتے ہیں جو بڑے نام ہیں جو پرفارم کر چکے ہیں انٹرنیشنلی وہ پاکستان کی پلیئرز کے ساتھ جب آئیں گے ان کی کوچنگ کریں گے ان کو ٹیپس دیں گے تو ڈیفینیٹلی ایک اچھی آؤٹفٹ پاکستان کی فوٹبال میں بھی دیکھنے میں ملے گی